اماؤنٹ اگر آپ کوئی کرتے ہیں تو ہر مہینے آپ کو پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے کی منتلی انکم ہوتی رہے گی ساتھ کے ساتھ میں آپ کا یہ پیسہ سیفٹ بھی رہے گا یعنی نو لاکھ روپے آپ ٹوٹل آپ کو مل جائے گا جب آپ کا اکاؤنٹ کی میچورٹی پوری ہو جائے گی کیسا رہے گا اگر آپ کو پوسٹ آفیس کے ذریعے ہر مہینے بارہ سو روپے ہر مہینے چوبیس سو روپے اور یا پھر ہر مہینے پانچ ہزار یا دس ہزار روپے کی جیسی موٹی رقم ملتی رہے تو دوستو اگر آپ بھی پوسٹ آفیس سے ایسی ہی انکم کرنا چاہتے ہیں جسے آپ سائیڈ انکم کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ بینہ کسی کام کے انکم آپ کو مل سکتی ہے پوسٹ آفیس کے طرف سے اسی بارے میں آج کا یہ ویڈیو رہنے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں میں پوسٹ آفیس کے ایم آئی ایس کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں چلوں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم کون کون سی چیزوں کو کور کرنے والے ہیں ایم آئی ایس پلان کیا ہے ایم آئی ایس پلان کس طریقے سے کام کرتا ہے کون کون لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بھارت کے کون سے راجیوں میں آپ اس اکاؤنٹ کو کیسے کھول سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا تو چلیے لے کر کے چلتا ہوں میں آپ کو اپنی کمپیٹر سکرین پہ جہاں پہ ایم آئی ایس کے بارے میں ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں پوسٹ آفیس کی اوفیشل ویب سائٹ سے ہی تو ابھی ہم اوفیشل ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں اس اوفیشل ویب سائٹ کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ چاہیں تو وہاں سے یا پھر گوگل پہ پوسٹ آفیس سرچ کر کے آپ یہاں تلق پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ ویسے تو کئی ساری سیونگ سکیم ہے لیکن آج کا یہ ویڈیو رہنے والا ہے ایم آئی ایس یعنی منتھلی انکم پلان کے اوپر منتھلی انکم کس طریقے سے آپ کو پوسٹ آفیس کے دھروب مل سکتی ہے اس کے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ انٹرس پیٹ کی اگر بات کریں تو اس والی یعنی ایم آئی ایس سیونگ سکیم کے اندر انٹرس ریٹ آپ کو سیون پوائنٹ فور پرسنٹ کے ملنے والے ہیں اور جو کی پیبل ہوتے ہیں منتھلی جیسے کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اگر آپ اس کے اندر ایک لاکھ روپے دیپوزٹ کرتے ہیں تو ہر مہینے ساس سو چالیس روپے کی انکم آپ کو ملتی رہے گی آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں بات کروں اس اکاؤنٹ کو کم سے کم ہزار روپے سے اوپن کیا جا سکتا ہے اور میکسیمم ایک سنگل اکاؤنٹ کے اندر نو لاکھ روپے تک دیپوزٹ کیا جا سکتا ہے پہلے یہ لیمٹ ساڑھے چار لاکھ روپے کی ہوتی تھی لیکن اب اس کو بڑھا کر کے نو لاکھ کر دیا گیا ہے ایک سنگل انڈیویجول اکاؤنٹ میں وہیں اگر آپ اس کو جوائنٹ میں کھولنا چاہتے ہیں اس اکاؤنٹ کو تو آپ پندرہ لاکھ روپے تک اس اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا سکتے ہیں اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ لاکھ روپے تک آپ اس کے اندر جمع کرا سکتے ہیں میکسیمم لیکن اگر تین اڈلٹ ہیں تین اڈلٹ مل کر کے اس کے اندر زیادہ پیسہ ڈپوزٹ کرا سکتے ہیں جو کی ہو جاتا ہے تقریبا 27 لاکھ روپے تک اس اکاؤنٹ کو کون لوگ اوپن کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی صنگل جس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتا ہے جوائنٹ اکاؤنٹ بھی اوپن کیا جا سکتا ہے کوئی بھی گارجین اپنے بیٹا یا بیٹی جس کی عمر 10 سال ہے اس کے لیے بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ دوستو ڈیپوزٹ لیمٹ کے بارے میں مینم ایک ہزار روپے سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں ایک ہزار روپے کے ملٹیپل میں ایک سنگل اکاؤنٹ کے اندر نو لاکھ روپے اور جوائنٹ اکاؤنٹ کے اندر پندرہ لاکھ روپے یا تین اڈلٹ مل کر کے اس اکاؤنٹ کو اپن کر رہے ہیں تو اس کے اندر ستائیس لاکھ روپے تک جمع کیا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے دوستو اگر بات کریں انٹرسٹ ریٹ کی تو انٹرسٹ ریٹ جیسے کی میں نے آپ کو بتایا سیون پوائنٹ فور پرسنٹ کا اس کے اندر رہنے والا ہے جو کی منتلی پی آؤٹ بیسس پہ آپ کو نکالنے کی انومتی مل جاتی ہے یعنی کی آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہے وہ ملتا رہے گا پریمیچور کلوزر کی اگر میں بات کروں تو پریمیچور کلوزر کا آپشن بھی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے کسی کارنوش اگر آپ یہ چاہیں کہ پریمیچور کلوزر کرانا پڑ رہا ہے آپ کو اپنے سیونگ اکاؤنٹ کا تو آپ اس کے اندر پریمیچور کلوزر بھی کرا سکتے ہیں ایک سال کے بعد جس کے اوپر ایک سال سے لے کر کے تین سال کے بیچ میں ٹو پرسنٹ کے چارجز آپ کو دینے ہوں گے اور تین سال سے پانچ سال کے بیچ میں اگر آپ اس کو کراتے ہیں تو ایک پرسنٹ کے چارجز آپ کو دینے پڑیں گے دوستو بات کریں مچورٹی کے بارے میں تو مچورٹی آپ کو ہوتی ہے پانچ سال کی اس کے اندر پانچ سال کا ڈیوریشن ہے پانچ سال کے لیے آپ اپنے پیسے کو انویس کرتے ہیں اور اس کے اکورڈنگلی جو بھی پیسہ آپ کو ملتا ہے اس کے بعد آپ جو بھی پیسہ آپ نے ڈپوزٹ کیا وہ پیسہ بھی آپ کو مل جائے گا ساتھ کے ساتھ میں یہاں پہ ساری کی ساری فیسلیٹی آپ کو مل جاتی ہے چاہے وہ یونیورسل پاس بک کی بات کیلے یا پھر آپ بینک اکاؤنٹ سے جا کر کے بھی اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں پوسٹ آفیس کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ میں پوسٹ آفیس کی اپلیکیشن جو کی پلے سٹور سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ اس کا ٹریک ریکارڈ رکھ سکتے ہیں تو چلیے میں لیے چلتا ہوں آپ کو کیلکولیٹر پہ جہاں پہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کر کے بتانے والا ہوں کہ کتنا پیسہ ڈپوزٹ کرنے پہ آپ کو کتنا پیسہ ملے گا ابھی ہم آ گئے ہیں ایمائی ایس کیلکولیٹر پہ اس کا بھی لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکریپچر میں دے دیا ہے وہاں سے جا کر کے آپ اپنی اماؤنٹ کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں let's suppose کوئی پرسن اس کے اندر ایک لاکھ روپے ڈپوزٹ کرتا ہے ایک لاکھ روپے ڈپوزٹ کرنے پہ ہر مہینے آپ کو 617 روپے ملتے رہیں گے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا جو ایک لاکھ روپے جو آپ نے ڈپوزٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو پانچ سال کے بعد واپس کر دیا جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے اس اکاونٹ کے اندر اگر کوئی ویڈیو دو لاکھ روپے ڈپوزٹ کرتا ہے تو بارہ سو تیتیس روپے کی منتلی انکم ان کو ہوتی رہے گی لاکنگ پیریڈ پانچ سال کا ہے اور اس کے بعد وہ جو پیسہ ہے یعنی کہ یہ جو پیسہ ہے جو دو لاکھ روپے آپ نے ڈپوزٹ کیا یہ پیسہ بھی آپ کو پانچ سال کے بعد واپس کر دیا جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے اس اکاونٹ کا اگر کوئی پانچ لاکھ روپے سے اوپن کرتا ہے تو اس کے لیے تین ہزار تیراسی روپے ہر مہینے ان کے سیونگ اکاونٹ میں ملتے رہیں گے اور ساتھ کے ساتھ میں پانچ لاکھ روپے پانچ سال کے بعد یعنی مچوریڈی پیریٹ پورا ہونے کے بعد یہ پانچ ہزار پانچ لاکھ روپے بھی آپ کو واپس کر دیا جائیں گے چلیے جان لیتے ہیں میکسیمم اماؤنٹ کے ساتھ میں یعنی ایک سنگل انڈیویجول کا اگر میکسیمم اماؤنٹ اگر آپ کوئی کرتے ہیں تو ہر مہینے آپ کو پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے کی منتلی انکم ہوتی رہے گی ساتھ کے ساتھ میں آپ کا یہ پیسہ سیف بھی رہے گا یعنی نو لاکھ روپے آپ ٹوٹل آپ کو مل جائے گا جب آپ کا اکاونٹ کی مچوریٹی پوری ہو جائے گی ٹھیک اسی طریقے سے دوستو اگر کوئی انڈیویجول اکاونٹ نہ اوپن کر کے جوائنٹ اکاونٹ اوپن کرتا ہے پندرہ لاکھ روپے سے تو ان کو نو ہزار دو سو پچاس روپے ہر مہینے ملتے رہیں گے اور اس کے بعد میں یہ انٹرسٹ کا پیسہ جو بھی ہر مہینے ملتے رہے گا اور ساتھ کے ساتھ میں یہ پندرہ لاکھ روپے سیف رہے گا اور جیسے ہی آپ کی پانچ سال کی مچوریٹی پوری ہو جاتی ہے اس سمیہ پہ آپ کو یہ پیسہ بھی واپس کر دیا جائے گا دوستو اس طریقے کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم اپنے چینل پہ لے کر کے آتے رہتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی طلق ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے آپ ابھی سسکرائب کر لیجے اور ساتھ کے ساتھ میں اگر کوئی ایسا ٹاپک کوئی ایسی ویڈیو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری ٹیم آپ کے کمنٹ کا ریپلائی کر کے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دے گی جس سے آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں اس وشاہ کے بارے میں پوری جانکاری مل سکے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اسی طریقے کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کرتے جائے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا میں ملتا ہوں ایسے کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں جے ہند وندے ماترم